اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل جگین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پسٹلیک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیے گا شکریہ سیلف اسٹیڈی ہوم لرننگ میں ہم عبدالسلی جماعت دسمی کی کر رہے ہیں آج جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے ایک دلچپ سفر اس سبق کو علامہ شبلی نمانی نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے سبق کے مشکل الفاظ اور ان کی معنی الفاظ جرمن مطلب جرمنی کا باشندہ شاہی مطلب ملک ملک بھومنا متحدد مطلب لا تعداد تیجب مطلب حیرت حیت مطلب شکل و صورت گل مچانا مطلب شور کرنا اولاً مطلب پہلے اطراف کے طرف کی جمع ہے بدولت مطلب وجہ سے اٹالین مطلب پھلی کی زبان بہم پہنچانا یعنی مطلب مہیا کرنا یا فرہام کرنا مفہوم کی معنی ہے مطلب تیبیر مطلب سمجھنا مدت مطلب عرصہ لطف مطلب مزا رائے گاستراب مطلب بیچینی یا پریشانی رائے گاستراب مطلب زائے جرہت مطلب حمت استقلال یعنی مطلب مضبوطی اس سے پہلے ایک لفظ رہ گیا تدبیر مطلب ترکیب کرنا اس کے بعد استقلال مطلب مضبوطی اب ہم آتے ہیں سبقہ خلاصہ کرنے سبق کا خلاصہ سبق ایک دلچف سفر علامہ شبلی نومانی نے تحریر کیا ہے مصنف اس سبق میں اپنے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ادن میں سے ان کے جہاز میں جرمنی کے ایک مشہور اجائب خانے کا ملازم ایک جرمن سوار ہوا سیاہی و تجارت کے بدولت وہ کافی زبانوں میں آسانی سے بات کر سکتا تھا جب وہ جہاز کے افسروں سے اٹالین میں آلین سے انگریزی میں اور مجھ سے عربی میں گفتگو کرتا تو مجھ کو بہت حیرت اور جلنسی ہوتی تھی کھانے کی میز پر کھانے کی میز پر وہ سبسا ترجمان بنتا تھا اس نے عرب اور افریقہ کے جنگلوں سے بہت سے جانور پکڑے تھے ایک بڑے پنجرے میں افریقہ کے بندر تھے جن کی شکل اور صورت عام بندروں سے الگ تھی جب وہ شور مچاتے تو ان کی آواز سے کچھ حروف لام اور یا یا مفہوم ہوتے کوئی دکھے بھی نہ سنتا تو ہرگز نہیں جان پتا کہ بندر کی آواز ہے ادن سے ہمارا سفر بڑے مزے کا ہو گیا تھا لیکن دس مئی کی صبح کو ایک پر خطر واقعہ پیش آیا جس نے مجھے سخت پریشان کر دیا جہاز کا انجنٹ ٹوٹ گیا تھا کپتان اور جہاز کے ملازم درستگی ترقیبیں کر رہے تھے میں سخت گھبرایا اور نہایت ناغوار خیالات دل میں آنے لگے اس پریشانی میں دوڑا ہوا مسٹر آلین کے کمرے میں گیا وہ اس وقت اتمنان اس وقت نہایت اتمنان ان کے ساتھ کتاب پڑھ رہے تھے میں نے کہا جہاز کا انجنٹ ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں اس نے کہا جہاز تو اگر برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت قبل قدر ہے اور اس وقت کو ضائع کرنا بے اقلی ہے اس کی مضبوطی اور جرت سے مجھے بھی اتمنان ہوا آٹھ گھنٹے بعد انجن درست ہوا اور پہلے کی طرح چلنے لگا یہ تھا سبق کا کلاسہ اب ہم سبق کی مشکی طرف چلتے ہیں لف میں ہے نیچے دی ہوئے سوالات کے جوابات لکھئے سوال پہلا ادن کی بندرگاہ سے جو جرمن سوار ہوا تھا اس کی کس کوبی نے اللہ مشبلی کو متاثر کیا تھا جواب ادن کی بندرگاہ سے جو جرمن سوار ہوا تھا وہ بہت سے زبانوں میں بے تقلف بات کر سکتا تھا اس کی اس کوبی نے اللہ مشبلی کو متاثر کیا تھا سوال نمبر دو جرمن افریقہ کے جنگلوں سے جو بندر لائیا تھا ان میں کیا خصوصیت تھی جواب جرمن افریقہ کے جنگلوں سے جو بندر لائیا تھا ان میں یہ کوبی تھی کہ جب وہ شور مچاتے تھے تو ان کی آواز سے لام اور یایا کے حروف واضح ہوتے تھے اگر کوئی پردے سے سنتا تو ہرگز کیال نہ کر سکتا کہ یہ بندر کی آواز ہے سوال نمبر تین دس مئی کی صبح کو جہاز میں کیا واقعہ پیش آیا تھا جواب دس مئی کی صبح کو جہاز کا انجن خراب ہو کر ٹوٹ گیا تھا اور جہاز ہوا کے سارے آہستہ آہستہ چل رہا تھا کپتان اور جہاز کے ملازم درستی کی تدبیر کر رہے تھے سوال نمبر چار مسٹر آلین جہاز کے خراب ہونے کے وقت کیا کر رہے تھے جواب مسٹر آلین جہاز کے خراب ہونے کے وقت نہایت اکمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے سوال نمبر پانچ جہاز کی خرابی کے وقت کتاب پڑھنے کے بارے میں آلین نے علامہ شبلی سے کیا کہا جواب آلین نے علامہ شبلی سے کہا کہ جہاز کو اگر برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت قدر کے قابل ہے اور اسے قابل قدر وقت کو ضائع کرنا بے اقلی ہے ایکسرسائز کا مشکہ حصہ ہے بے جیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظ ہے اجائب کھانا کراچی میں سب سے بڑا اجائب کھانا ہے بے تکلف احمد سب سے بے تکلف باتیں کرتا ہے ترجمان کسی بھی زبان کا ترجمہ کرنے والے کو ترجمان کہتے ہیں مفہوم اس کی باتوں کا مفہوم کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم سفر سفر میں اگر ہم سفر اچھا مل جائے تو سفر پشکوار ہو جاتا ہے ایکسرسائز کا مشکہ حصہ جیم ہے جزو اللف اور جزو بے میں سے ہم معنی الفاظ جن کر لکھئے پہلا لفظ ہے متحد بار مطلب کئی بار استراب مطلب پریشانی حیرت مطلب تجب گولر مطلب شور استقلال مطلب ثابت قدمی ملازم مطلب نوکر یہ تھا آج کا سبت ایک دلچسٹ سفر یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکر تک کے لیے انہیں ساتھی عبدالسطہ شیخ کو اجارت دیں انا بہت شکریہ خیال دکھے گا اللہ حافظ